بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ وآلہ تاہرین ولعنت اللہ علیہ وآلہ مجمعین الى قیام یوم الدین ہماری گفتو کا عنوان ہے مسئلہ کشمیر اور اس کا حل لیکن جو اصل موضوع ہے وہ یہ کہ جس طرح سے پہلے سلفیوں کو اور دیوبندیوں کو استعمال کیا گیا تھا کشمیر میں اور دیگر علاقوں میں اب پلیننگ ہو رہی ہے کہ شیعوں کو استعمال کیا جائے نہ ہم سلفی اور دیوبندی ماں کی گودیں اجڑنے پر خوش تھے اور نہ اپنی ماں کی گودیں اجڑنے پر خوش ہوں گے پس پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر کا حل خود وہاں کے عوام کریں گے چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ مسیحی ہوں چاہے وہ سکھ ہوں چاہے وہ ہندو ہوں یہ سب مل کے کریں اب کیونکہ وہاں پر مسلمان زیادہ ہیں تو ظاہر ہے کہ اکثر جگہ پر وہی نظر آتے ہیں مختلف سیاسی جگہوں پر اب وہاں کے علماء شامل ہوں پروفیسر شامل ہوں یہ ان کا مسئلہ ہے اور باہر سے مداخلت چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہو اور خصوصاً اب جو ایک گیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لہور کے ایک مدرسے کو کشمیر کے ہراول دستے یا قیادت کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے تو یہ کیا گیم ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور یہ جو موضوع ڈسکس کر رہے ہیں خدا رسول اور عائمہ علیہ وسلم گواہ ہیں کہ صرف اس لیے کہ ہم اپنی نسلوں کو اس قسم کی سیاست بازی کے جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو اور نسل کشی ہو اور بچے چارے کے طور پر استعمال ہوں جس طرح سے مچھلی شکار کرنے کے لیے پیچووں کا استعمال کیا جاتا ہے تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے پس سب سے پہلا موضوع یہ کہ کشمیر کے علماء اور کشمیر کے عوام اور وہاں کے سکولرز ڈاکٹرز پروفیسرز چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں وہ سب مل کے دنیا بھر میں علمی طریقے سے سیاسی طریقے سے اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں اور یہ ان کا حق ہے ہم باہر والوں کا کام یہ ہے کہ ہر مظلوم کا ساتھ دیں ہر ظالم کی مضمت کریں اور اگر ظلم ہوتا ہے تو اس کو اجاگر کریں اور ظالموں کے چہروں سے نقاب ہٹائیں کہیں پر بھی ظلم ہو اس کو اجاگر کریں کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو اس کو اجاگر کریں کوئی بھی مظلوم ہو اس کا ساتھ دیں کشمیر کا حل آیا اسکری ہے یعنی فوجی یا سیاسی ہے یعنی بین الاقوامی اداروں کے ساتھ قراردات کے ذریعے سے مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور چائنہ کا ڈسپیوٹ تھا اور ہے لیکن چائنہ جو سپر پاور ہے وہ بھی اس ڈسپیوٹ کو اسکری طریقے سے حل نہیں کرنا چاہتا ہے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے معاملے میں پاک فوج بھی اسکری حل کو صحیح نہیں سمجھتی ورنہ وہ فوجی حملہ کر چکی ہوتی تو اصل میں جو وہاں کا حل ہے وہ ہے سیاسی اور قراردات کے ذریعے سے حل اب یہاں پر سٹیپ بائی سٹیپ توجہ دلائیں یہ جو لشکر بنائے جا رہے ہیں یہ جو جہاد کی بات ہو رہی ہے ان کے پیچھے گیم کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریشیا سے لڑنے کے لیے امریکہ کو فری میں ایسے افراد چاہیے تھے جو اپنی خوشی سے جا کے لڑیں اب اگر ان میں کوئی معذور ہو جائے تو ان کی کوئی لائیبلیٹی نہ ہو کوئی شہید ہو جائے کوئی لائیبلیٹی نہ ہو گھر والوں کو بھی نہ دینا ہو ان کی اپنے فوجی جاتے تو ان کے بڑے خرچے بڑھ جاتے پاکستان کے فوجی جاتے تو بڑے خرچے بڑھ جاتے اب اس کام کے لیے انہوں نے مدرسے بنوائے یہ مدرسے اصل میں دینی مدرسے نہیں تھے اور اس موضوع میں ہنری کلنٹن پل کے گفتگو کر چکی ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا اور کس کے خلاف کیا ریشیا کے خلاف کیا اور وہابی برانڈ آف اسلام کو استعمال کیا برانڈ آف به بہنڈ آف معیفت جاتے ہی چیز اکی بہنڈ آف ای اوڈ آف اور بہنڈ آف بہنڈ آف آف تو بے اور اگر دیانہ کسز پر Smoke موسیقی 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 بلکل آخر زمانے میں تقریباً اور اس کو وہاں پر تربیت دے کر اب استعمال کیا گیا کشمیر میں خود ان کے بقول کہ ساڑھے پانچ ہزار سے لے کر بہت gagner تک فگر بھی جاتا ہے لوگ شہید ہوئے اب یہ شہید کس میں ہوئے کہ کہیں ایک انڈیا لارمی کی گاڑی گزر رہی اس پر فائرنگ کر دی جب آپ انہوں نے ان کو مار دیا اس قسم کی کارروائیوں میں اور دیگر کارروائیوں میں ساڑھے پانچ ہزار سے لے کر آٹھ دس ہزار تک کے فکر ہیں کہ یہ لوگ مارے گئے ان کو مضبوط کرنے کے لیے پہلا کام یہ کیا گیا کہ مرید کے میں مدرسہ بنایا گیا اور ایک آلی شان مدرسہ بنایا گیا اور بڑی بلڈنگ کے ذریعے سے اٹریکٹ کیا گیا اب یہ کیا پالیسی تھی تو آپ کے سامنے کتاب ہے گرہ کھلتی ہے جہاد کے دور کا پاکستان تو یہاں پر پیج نمبر 112 اور 13 میں صرف ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے پاس سے تھیوری نہیں ہے جو بھی اخبار پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا اس دوران لشکر تیبہ نے خود پاکستان کے اندر اپنا ایک وسی جال پھیلاتے ہوئے دو ہزار سے زائد دفاتر قائم کر دیئے جن میں سے زیادہ تر کا مقصد خیراتی سرگرمیوں کا فروغ اس نے لاہور کے شمال میں جی ٹی روٹ پر واقع قصب مرید کے میں اپنے صدر دفاتر کے طور پر ایک عظیم و شان امارت تعمیر کر ڈالی جس کے اندر ایک بڑی مسجد مدرسہ ایک اسپتال مارکٹ اور رہائشی کولونی بھی تعمیر کی گئی میں نے اس وقت کے اخبارات میں اس کے حوالے سے جو خبریں اور معلومات حاصل کی تھیں ان کے مطابق مرید کے میں ہونے والا اس کا سالانہ اجتماع شان و شوکت کا زبردست مظاہرہ ہوتا ہے جس میں ایک لاکھ تک لوگ شرکت کرتے ہیں تنظیم نے بڑی تعداد میں خود اپنے مذہبی مدارس بھی قائم کر دیئے جہاں دیوبندی مدارس کی نسبت بہت بہتر میار کی تعلیم دی جاتی تھی اس کی صفوں میں شامل بہت سے مجاہدین نچلے متوسط طبقے کے وہ لوگ تھے جو اسکول چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے تاہم اس میں یونیورسٹی سے فارغ تحصیل طالب علموں کی بھی کافی تعداد تھی اب اس کے بعد تفصیل سے آپ اس کو دیکھیں کہ جنوبی پنجاب اور مختلف علاقوں کے اس میں لوگ شامل کیے گئے اور یہ مدرسہ تھا در حقیقت سلفیوں کا اب جب اس پر پابندی لگی اور اب یہ ایکسپائر ہونے لگا تو ان کے سربراہ کو حافظ سعید کو نظر بند کر دیا گیا اور پھر اظہر مسعود صاحب کے ذریعے سے ایک نیا کام کیا گیا کہ جو دیوبندی تھے اور جائش محمد کو وجود میں لائے گیا اور وہی سلسلہ ہوا کہ مدرسے بنائے گئے تو افغان جہاد کے نام سے جو مدرسوں کا کلچر شروع ہوا در حقیقت یہ ریکروٹنگ ایجنسیاں ہیں اب یہ بات کلیر ہو گئی تو سمجھ لیں کہ جو لاہور میں مدرسہ بنا ہے در حقیقت اب کشمیر میں گلگت اور بلتستان کے بچوں کو استعمال کرنے کے لئے اور ساتھ ہی لداق اور سری نگر کے مؤمنین کو استعمال کرنے کے لئے یہ اسی پولیسی کا تیسرا چوتھا نمونہ ہے ساتھ میں مختلف اور تنظیمیں بنتی چلی گئیں چاہے وہ لشکر مجاہدین ہو یا حسب المجاہدین ہو اب یہ اور بات ہے کہ ویڈیوز موجود ہیں سوال کرنے والے نے جب سوال کیا کہ آپ کے پانچ بیٹے جہاد میں شامل کیوں نہیں ہوئے تو سلاودین صاحب نے کیا جوابات دیئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے لیاقت بلوش صاحب کہ جو پاکستان میں مجاہدین کے سربراہ ہیں ان کے صاحبزادیں امریکہ میں ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے اور مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ ان لوگوں کے بچے بیدار ہیں ہاں مضمت ان لوگوں کی کرنی چاہیے ہاں یہ جو کہا جاتا ہے ایک مغالطے کے طور پر ممکن ہے کوئی کہا کہ نہیں ان کے بچے بھی جائیں گے تو ہم کہیں گے ان کے بچے بھی فضول میں نہیں مرنے چاہیں گے کسی کے بچے نہیں مرنے چاہیں گے دیکھنا چاہیے کس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا مختلف سوشل میڈیا میں خبروں کو گرم کرنے کے لیے کیا یہ فقط سیاسی فوائد ہیں یا واقعا اس کے ذریعے سے کشمیر میں کشمیر آزاد ہوگا یا فقط اور زیادہ وہاں پر ٹینشن ہوگی اس وقت کشمیر میں ساڑھے چھے لاکھ سے سات لاکھ اور بعض کے بغول اس سے اور زیادہ انڈین آرمی موجود ہے اس کے علاوہ پیرا ملٹری اور ریزرو فوجیں اور ان کے علاوہ الک موجود ہیں اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کو اچھا لگتا ہے کہ قافلہ گزرا تو اس پر ایک فائرنگ کر دی اس کے بعد پورے گاؤں پر حملہ ہو گیا انڈین آرمی کی جانب سے اگر کسی کو یہ کام اچھا لگ رہا ہے تو وہ کرے لیکن بظاہر عقل اس کی اجازت نہیں دیتی ایک اور مثال جو دی جا سکتی ہے کہ بنگلہ دیش میں مختیبھانی نے جب پاکستان کی فوج سے مقابلہ کرنا چاہا تو وہ نہیں کر سکے لیکن جب انڈین فوج تین ڈسمبر نائنٹین سوئنٹی کو داخل ہوئی تو سولہ ڈسمبر نائنٹین سوئنٹی میں دھاکہ سقوط کر گیا تو یہاں پر بھی پتا چلا کہ مختیبھانی ٹائپ کی فوجوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا یا تو فوجی حل ہو اور وہ ہم بتا چکے کہ نہ چائنہ اس کے موڈ میں اور فیور میں ہے نہ پاکستان رہ جاتا ہے سیاسی حل تو وہ وہاں کی عوام کو خود کرنا چاہیے اب جو گیم چل رہا ہے وہ یہی گیم ہے جس کی جانب اصل میں ہم توجہ دلائیں کہ سلفیوں اور وہابیوں کو جو تعلقات چل رہے ہیں مودی گورنمنٹ کے عربوں سے اور سعودیوں سے تو اب ان کو اسکرین سے ہٹانا ہے کیونکہ یہ لوگ دہشتگرد مشہور ہو گئے تھے اب اس جانب پاکستان کی جانب سے یہ ظاہر کیا جائے گا کہ ہم نے تو پابندی لگا دی لشکرِ تیبہ پر بھی جیشِ محمد پر بھی حضور مجاہدین پر بھی حرکت الانسار پر بھی اور ان کو بھی نظر بند کر دیا ان کو بھی نظر بند کر دیا ان کی ایکٹیویٹی بھی روک دی ابھی جو پاکستان اس وقت کبھی گری لسٹ میں ہے کبھی بلیک لسٹ میں ہے تو اب کہا جائے گا کہ در حقیقت یہ کام ہو رہا ہے ایران کی جانب سے وہ شیعہ کر رہے ہیں نتیجہ کیا ہوگا کہ گلگت بلتستان کے بچے استعمال ہوں گے جس طرح سے ان معصوم بچوں سے فائدہ اٹھایا گیا کہ قطن وہ بھی ہمارے بچے تھے چاہے وہ سلفی ہوں چاہے وہ دیوبندی ہوں اور چاہے وہ بڑی ایج کے ہوں چاہے وہ چھوٹی ایج کے ہوں قطن ہمارے بھائی تھے ہمارے بچے تھے لیکن ان کو استعمال کیا گیا ان لوگوں نے استعمال کیا جن کے خود کے بچے دنیا بھر میں تھاٹ سے رہ رہے ہیں اب سری نگر اور لطاق کے بچوں کو استعمال کیا جائے گا اور مجاہد بن رہے ہوں گے لاہور کے کچھ علماء اور مدرسے کے استاد جبکہ یہ سارا کام اور یہ ساری کمانڈ اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو بھی ہو ہمتہ یہ بھی نہیں کہتے کیا ہو یا کیا نہ ہو وہ کشمیر کے علماء اسکولرز پروفیسرز کو حتی صرف علماء ہوں شامل یہ بھی مناسب نہیں ہے بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جس میں پروفیسرز کو اور انٹیلیکچولز کو اسکولرز کو علماء کے ساتھ ہونا چاہیے اور پھر ایک پیچ پر ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے اسی طرح سے خواتین بھی ہوں مرد بھی ہوں کشمیر میں بھی کام ہو اور پھر دنیا بھر کی تمام یونیورسٹیز میں جو کشمیری ہیں اور جو اسکولرز ہیں اور دنیا بھر کے تمام شہروں میں جو ہیں وہ اس کا ایک حل ڈھونے اور وہاں کی مظلمیت کا ذکر کریں لیکن کسی کو بھی اجازت نہ دیں کہ وہ مجاہد بننے کے لیے یا دیگر ممالک کے فوائد کے لیے کسی کے بھی بچوں کو استعمال کریں اب ہم یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ جتنے اہل سنت کے فرقے ہیں سب ہمارے بھائی ہیں چاہے وہ سلفی ہوں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں صوفی ہوں یا اور دیگر مسالک ہوں لیکن ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ وہ اس وقت شیعوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں خصوصاً ماہ محرم میں ان سے سوال کیا جائے کہ واقعاً محرم آپ کے نزدی کتنا اہم ہے کیا واقعاً انڈیا ظالم ہے اچھا انڈیا کی فوج اگر ظالم ہے تو ان کے خلاف مرد آباد کا نعرہ لگ سکتا ہے کشمیر کے عوام اگر مظلوم ہیں تو ان کے لیے زند آباد کا نعرہ لگ سکتا ہے تو پھر امام حسین کے لیے زند آباد کا نعرہ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا نواس رسول کے لیے کیا نواس رسول کو قتل کرنے والے اور رسول کی نواسیوں کو اسیر کرنے والوں کے خلاف مرد آباد کا نعرہ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا تو اگر یہ یزید کے لیے مرد آباد نہیں کہہ سکتے تو پھر ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی ظالم کے لیے مرد آباد کے ہیں اور اگر یہ امام حسین کے لیے زند آباد رسول کے نواسے کے لیے امام حسین کو نہ سمجھے شیعوں کا کچھ رسول کا نواسہ کس کے رسول مسلمانوں کے رسول کا نواسہ حضرت زینب اور حضرت ام قلصوم شیعوں کی نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں جن کو اسیر کیا گیا تھا اگر کوئی ان کو زند آباد نہیں کہہ سکتا ان کے دشمنوں کو مرد آباد نہیں کہہ سکتا تو پھر یاد رکھیں کہ جب بھی یہ لوگ پاور میں آئیں گے تو سب سے پہلے امام حسین کی مخالفت بھی یہی کریں گے حضرت زینب کی مخالفت بھی یہی کریں گے اور یزید کی حمایت بھی یہی کریں گے پس جس کو آل رسول پر ہونے والا ظلم نظر نہ آئے تو جان لیں کہ اس کو کسی کا بھی ظلم نظر نہیں آئے گا وہ کسی دن بھی اپنے مقاسد اور اپنے فوائد کے لیے لوگوں کو چھوڑ کر کہیں بھی چلے جائیں گے محرم شان و شوقت سے منائے جائے بلا شک اس میں تمام ظالموں کی مضمت ہو لیکن ان لوگوں کو محرم خراب کرنے کی اجازت نہ دی جائے کہ جو امام حسین ہی کو زند آباد نہیں کہہ سکتے اور یزید کو مرد آباد نہیں کہہ سکتے دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالہ تمام دنیا کے انسانوں کو ظالموں سے نجات دے خصوصا کشمیر ہو یا دیگر ممالک ہو جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے خدا ون تبارک وطالہ وہاں کے افراد کو بیدار فرمائے اور ظالموں سے نجات اتا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التعہرین موسیقی